اتضاد حیثن تو پاکستان طریقہ انصاف میں شامل نہ ہوئے لیکن جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تو ان کی آیادت کرنے عمران خان کے گھر ضرور کہے تھے اور اب جب پیپلز پارٹی کی جانت سے سابق گورنر پنجاب رہنے والے معروف وکیل لطیف خوصہ کے گھر پر فائرنگ ہوئی اور حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو عمران خان خود لطیف خوصہ کے گھر پہنچ گئے کیا بقاعدہ طور پر عمران خان لطیف خوصہ کو پارٹی میں شامل ہونے کا پیغام دیں گے اور کیا لطیف خوصہ پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں جوائن کرنے والے ہیں اس حوالے سے کئی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان لطیف خوصہ کے گھر پر کی جانے والی فائرنگ پر ان سے آیادت کرنے اور اس سارے معاملے پر ان سے بات کرنے کے لیے اچانک ان کے گھر پہنچ گئے یاد رہے کہ سابق گورنر پنجاب اور رہنما پیپلز پارٹی لطیف خوصہ کے گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی لطیف خوصہ کے مطابق نامعلوم افراد ان کے گھر پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے جس سے ان کا ڈرائیور جعوید زخمی بھی ہو گیا یہ واقعہ دو روز قبل کا ہے جبکہ پیپی رہنما کا ایک کہنا ہے کہ گیٹ اور گاڑی پر فائرنگ کے نشانات موجود ہیں پولیس نے گولیوں کے خال اپنے قبضے میں لے لیے فائرنگ کی اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر واقعہ کی تفتیش بھی شروع کرتی تھی پولیس کے مطابق لطیف خوصہ کے گھر کے باہر سے گولیوں کے پانچ خال ملے اور گھر کے مرکزی دروازے پر گولیوں کے دو نشانات بھی پائے گئے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کا سراد نہیں ملا البتہ لطیف خوصہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا کیا ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے پیپلس پارٹی کے ہی سینئر رہنما اعتزاز احسن جب عمران خان پر نومبر میں حملہ کیا گیا اور ان کی ٹانگ پر گولیاں لگیں وہ زخمی ہوئے تو عمران خان کی آیادت کرنے ان کے گھر پہنچے تھے اس وقت بہت شور مچا کے عمران خان کی پارٹی کو اعتزاز احسن جوائن کرنے والے ہیں جبکہ عمران خان نے بقاعدہ طور پر اعتزاز احسن کو پارٹی جوائن کرنے کی دعوت بھی دی اعتزاز احسن اور رطیف خوصہ الیکشن کیس کے حوالے سے بھی کافی زیادہ ووکل رہے اور یہ وہ موقف بتا رہے تھے جو عمران خان کا تھا جبکہ پیپلس پارٹیز موقف سے اختلاف بھی کرتی رہی پیپلس پارٹی کی سینئر کیادر جس میں خاص طور پر چیئرمن بلاول بھٹو اور شریک چیئرمن آسیب علی ذرداری بھی شامل تھے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ مل کر الیکشن ڈیلے کروانا چاہ رہے تھے لیکن اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ یہ وہ دو وکیل تھے جو پیپلس پارٹی کے تعلق کے باوجود آئینی طور پر الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس وقت اسمبلیاں توڑنے کے بعد پنجاب اور کیپی میں الیکشن کروانا یہ آئین کی ضرورت اور مطالبہ ہے اس کے باوجود انہیں شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا اور اب جب ان کے گھر پر گولیوں سے حملہ ہوا تو ممکنہ طور پر جس طرح اعتزاز احسن کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی لطیف خوصہ کو بھی مران خان کی جانب سے پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی جا سکتی ہے